درو شیونات ندی میں ہوئے دل دہلا دینے والی گھٹنا میں پانچ لوگوں کی دردناک موت ہو گئی جس میں پانچ لوگوں میں سے چار باڈی ملی ہے اور ایک کی تلاش جاری ہے درو کے شیونات ندی میں بیتی رات ہوئے دردناک حادثیم نے سب کا دل دہلا کر رکھ ڈالا جہاں بتا دے کہ یہ بات منگلوار کی رات کی ہے جب پانچ لوگوں کا پریوار رات کو ڈھابے سے کھانا کھانے کی بات واپس لوٹ رہا تھا تبھی شیونات ندی کے پرانے پول سے گزرتے سمیں وہاں سیدھا ندی میں جا گرہ اور ایک دردناک حادثے کا سبب بن گیا بتا دے کہ اس دل دہلا دینے والی گھٹنا میں واہن میں سوار پانچ لوگوں میں ایک پورو شیک مہیلا اور تین چھوٹی بچیاں تھی وہی ماملے کے جانکاری لگتے ہی درگ پولیس اور ایس ڈی آر ایف کے ٹیم السوبہ گھٹنا ستھل پہنچی اور ندی میں گرے واہن اور اس میں سوار لوگوں کی چانوین کرنا شروع کر دیا جس میں ابھی تک چار لوگوں کی باڈی برامت کی جا چکی ہے اور ایک بچے کی تلاش جاری ہے پولیس ملی جانکاری کی مطابق گاڑی کا نمبر cg07cn0860 بولیرو پیک اپ میں منگلوار قریب رات ساڑھی بارہ بجے کیجین ڈھاوہ راجنان گاؤں سے کھانا کھا کر واپس بورسی کی اور جا رہے تھے اسی بج شوینات ندی کی پرانے پل سے ندی پار کرتے سمائے گاڑی ندی میں جاگیری اور اس میں سوار سبھی لوگ ڈوب گئے غور طلبہ کی اس گھٹنا کے بعد سے sdrf اور پولیس کی ٹیم صبح سے ہی کاروائی کر گاڑی اور سبھی باڈی کو نکال رہی تھی جس میں مرطق للیت کمار ساہو بورسی نمازی کماری یش لکشمی کماری کمود تامیشوری دیشموک کی باڈی مل گئے وہی کماری گریما کی تلاش ابھی بھی جاری ہے اس موقع پر گھٹنا ستھل پر پہنچے ویدھائک ارونبورا درگ ایڈیشنل ایس پی اور sdrf کی اتھیکاری نے پرتکریا دی بہت ہی اپر حادثہ رات میں ہوا ہے ایک پریوار کام جو گیا ہے بورسی نمازی ہیں للیت کمار ساہو جی سرکشہ کے گریافہ کے انتظام کیے جانے چاہیے ایسا میں مانتا ہوں جو ستھی دیکھ رہا ہوں لگاتا جو حادثے ہو رہے ہیں اس کے لئے سی سی کیمرے بھی سکریٹی دی جا چکی ہے اس کو اب بینہ دیری کیے لگا دینا چاہیے بیریکیٹس بھی برابر ہونا چاہیے اوپر کے پول میں بھی نیچے کے پول میں اور پولیس چوکی یہاں پر رہے تاکہ برابر مانیٹرنگ کرتی رہے اور یہ جب تک نئے انتظامات نہیں ہو جاتے تب تک اسکول کو تھوڑ دن کے لئے روکنا چاہیے یہاں پہ ریلنگز ہٹ گئی ہے اور ریلنگز نہیں ہونے کارن ہی برسات مہٹا دی جاتی ہے لیکن اس کو اب کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو بہت گمبیٹا سے قصاصل کو چنتن کر کے تاکہ یہ حاصل لگاتار جو ہو رہا ہے اس پر روک لگائی جائے لگاتار ہو رہا ہے حق سے جمعہ دار کس کو مانتے ہیں لیکن جمعہ دار جمعہ دار یہ حاصل جو ہوا ہے وہ بہت دکھت ہے اب اس کے لئے سرکار کوئی طریقے سے رہا پک انتظام سر بھی رہی ہے اگر اس میں میں یہ مانتا ہوں کہ اس میں جو کام کرنا چاہیے اس کو ابھی لمب کر دینا چاہیے اس میں ڈھلائی اور کتائی نہیں برسنی چاہیے ڈھلائی اور کتائی ہی درگھٹنا کا قارن بنتی ہے اب پرساسن کو اس دیسہ میں بہت ایلرٹ موڈ میں آ جانا چاہیے کہ ایسا حق سے اب نہ ہو پہلے بھی بھنسالی پریوار یہاں پر پتم ہو تو اس کے بعد بھی یہی باتیں کرے گئی تھی پرساسن کے دور لیکن آج بھی ستی جس کے تصم کلیکٹر اس پی کو اس کو سنگیان لینا چاہیے اور یہ بہت بڑا شویناد ندی کا پول ہے اس پر میں مانی مکہ منتی جی کو بھی عوغت کراؤں گا کہ اس دیسہ میں پرساسن کو ندیشت کرنے کی جلد سے جلد اس پر کروائی کی جائے جی سر پلگاؤں تھانا چتر کا ماملہ ہے جہاں پر بیتی رات منگلوار کے قریب ایک سے ڈیڑھ بجے کے بیچ میں ڈللیت ساہو جو کی بیلائی سٹیل پلانٹ میں اسی گاڑی کو ٹھیکے پر چلاتے تھے اور کچھ چالک تھے اور اس میں کھانا کھانے کے پششات تو واپس جب اپنے بورشی نیواز کے پر جا رہے تھے تو چھوٹے پلیا کا استعمال کر رہے تھے اس بیچ گاڑی آنی انتریتوں کا نیچے گر گئی جس میں جس کے فلطورو اس پہ سوار لالیت ساہو ان کے ساتھ ایک مہیلہ اور دو بچیاں جو کی لگ پک نو سے دس ورش کی ہیں وہ چاروں کی اس میں ڈوبنے سماؤت ہو گئی اور ابھی SDRF کی ٹیم کے ساتھ چاروں بڑڈی اور گاڑی کو نکالا گیا ہے ساتھ ابھی پی ایم کے لئے بھیجا گیا ہے باقی ویدھانی کارو کے تک سے کی جا رہی ہے پھول کو سر پرمنٹ اپلوب بند کر دیئے ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے یہاں پر ٹیمپراری بند کرنے کے لئے سٹاپر لگا کے رکھتے ہیں اور جب پانی خطرے کے اس طرح پر ہوتی ہے تب ہم بل لگاتے ہیں اور باقی سمیہم ہم یہاں پر سٹاپر لگا کر رکھتے ہیں لیکن لوگوں کے دورے یہاں پر سٹاپر ہٹا کر سمجھائیس دینے کے باوجود نہیں سمجھ رہے ہیں تو چلان کی کاروائی بھی آوشک ہے یہاں پر ہم لوگوں نے گاڑی جو کی ابھی سمجھائیس دینے کے باوجود مومنٹ کر رہا تھا ان کو چلان کیا ہے لگ بھگ رات میں پونے ایک بجے کے آس پاس کی اگھٹنا ہے اور رات میں ایک بجے کے آس پاس میں سوچنا ملی کہ ناث گاؤں کے طرف سے ایک بولے رون رومہ ایک ڈگگی والی کار ہے جو سونات زندی میں گر گئی ہے اور رات میں ہی ہم نے اپنی تیاری کر لی تھی صبح چار بجے ہم وہاں سے روانہ ہو گئے تھے پانچ بجے سے ہم نے رسکو بھیان شروع کر دیا تھا اور لگ بھگ چھے بجے گاس پاس ہم نے کار برامت کر لی تھی اور پھر کار کو ہم کچھے کنارے لائے اور ہائیگرہ کو بھولا کے اور ابھی ہم نے فائنلی جو ہے نکال لیا ہے اور اس میں چار لوگ ہیں ایک لالیت ساہو کر کے بیکتی ہیں جو بورسی کے رہنے والے ہیں اور ان کے دو بچے ہیں اور ایک محلہ جو ہیں وہ اگیا تھے ابھی ان کے بارے میں جنگاری نیٹراب تھے کھل چار سو برامت ہوئے ہیں کار پچھلی سال جہاں پہ پچھلی والی جو کار گریتی لگ بھگ اسی کے اسپاس ابھی وہ بھی کار گریتی اور لگ بھگ پچاس ساٹھ میٹر دور پہ ہی کار پریوارک میں کون کون تھا کھا نام تھا کہاں سے کہاں نواز کرتے ہیں بورسی کے رہنے والے سے ان کے پتا جی ابھی آئے ہوئے تھے اور دو بچے ہیں ان کی تھی اب پکنی کا تو ساتھ ان کی گھر پہ ہیں لیکن وہ محلہ کون ہے اس کے بارے میں نہیں ہے دو بچے ہیں اور للک ساؤ یہ تینوں سماپ ملب گیج ہوئے ہیں اور محلہ کے بارے میں جنگاری نیٹراب تھا گرینڈ ایسی این نیوز کے لیے درگسے نصیف آروٹی کی ریپورٹ